مصطفی ہمائیس ساتھ ہمائیس سیوگی موجود ہیں گوپی ہمائیس ساتھ موجود ہے پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں مصطفی جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اثر دکھ رہا ہے وہاں پر کس طریقہ سے ہائی ٹائیڈ ہے کیا یہ مانے کہ وہاں پر آ رہا خطرہ اب سماپت ہو گیا ہے یا ابھی ایک دو دن اور وہاں خطرہ ایسا بنا رہے گا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں توفان وہاں سے غزر چکا ہے لوگوں کو کتنے دن ایتیاتی طور پر تٹ سے الگ رہنے کے لئے کہا گیا ہے جی بلکل کئی نہ کئی آپ کو ہم بتا دیں کہ کس طرح سے موسم کی جو مار ہے وہ ابھی بھی ممبئی میں دکھائی پڑ رہی ہے اس وقت دھوپ نکلی ہوئے لیکن جو ہوا ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم تیزی سے یہاں پر چلتی بھی دکھ رہی ہے اور ساتھی ساتھ سمنٹر میں جو ہے وہ ہائی ٹائیڈ ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھلے ہی جو سائکلون ہے وہ گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی ہارش ویدر جسے کہیں گے وہ پوری طرح سے گیٹ ویف انڈیا پر نظر آ رہا ہے کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی تیز دھوپ ہے کبھی زور سے ہوا چل رہی ہے یعنی کہ 35 to 45 کلومیٹر پر آر وینڈ سپیڈ سے یہاں پر جو ہے وہ ممبئی میں ہوا چلنے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاہیے تھا ساڑھے نو بڑے کے بعد لیکن ویسا ہوتا ڈکھ نہیں رہا ہے اور ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جو تیز لہرے ہیں وہ آریبین ساغر میں دکھائی پڑ رہے تو یہ ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دکت پیدا کرتی ہے صاف طور پر اس سمجھ میں جب سائکلون کی وجہ سے ریسکیو آپریشنز اگر کیے جانے ہیں بڑے جہاز سمجھ میں ہے اور جو فیشنگ ایکٹیوٹیز ہے اور ساتھی ساتھ مومبئی میں کیونکہ مومبئی ایک ٹوریسٹ لوکیشن کی طور پر بھی جانا جاتا ہے کئی لوگ سمجھ تٹ پر آتے ہیں جوہو میں دو دن پہلے چار لوگوں کی موٹ ڈوبنے سے ہوئی ہے تو یہ سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انتظامات ہیں جو پرکوشن سے یہ پرشاشن کو اب بھی لینے پڑ رہے ہیں سائکلون گوزر چکا ہے لیکن اس کا جو ایمپیکٹ ہے کئی نہ کئی اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ابھی بھی مومبئی میں پوری طرح سے دکھائی پڑ رہے ہیں بلکل یہ اثر ہم دیکھ بھی رہے ہیں گوپی بھی ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں گوپی سارا آس پاس کیا آپ اور تصویریں دکھائیے کتنی دور ابھی یہ توفان ہے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں ہوای تیز چل رہی ہیں بارش یا اور بھی کچھ اثر ابھی سے دیکھنے شروع ہوئے بلکل دیکھیں ابھی بارش یہاں پہ شروع ہو چکی ہے اور یہ تیز ہوایے جو ہے وہ لگاتار یہاں پہ چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوفان سمندر ہے وہ اوفان پر ہے اور پیتا تیز بارش فیلحال شروع ہو چکی ہے یہاں پہ اس پورے علاقے میں مانوی کے علاقے میں اور لگاتار صوبے سے یہاں پہ بارش جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے تھوڑی دیر ہوتی ہے تھوڑی دیر رک جاتی ہے لیکن جو سمندر ہے وہ کافی زیادہ اوفان پر ہے اور سمندر اوفان پر ہونے کی وجہ سے یہ پورا جو علاقہ ہے کیونکہ سائیکلون ابھی 300 کلومیٹر دور ہے جہاں مانوی کے اس علاقے میں ہم موجود ہیں یہاں سے 300 کلومیٹر دور ہی پر ہے سائیکلون اور یہاں پہ کھڑے رہ پانا مشکل ہو رہا ہے لگاتار تیز ہوایے جو ہے وہ چل رہی ہے لگاتار بارش جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے اور دیکھیں پوڈ پہ ہم موجود ہیں مانوی پوڈ پہ اور سمندر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اوفان پر ہے یہاں پہ جو وارننگ سگنل ہے دس نمبر کا وارننگ سگنل پوڈ پہ دیا گیا ہے لگاتار تیز ہوایے اور کیونکہ آگے کا پورا علاقہ آپ کھالی کروا دیا گیا ہے مچھواروں کو کنارے پہ لا دیا گیا ہے تو کہیں جان کی نقصان نہ ہو یہ سب سے بڑی پرائرٹی کو مان کرتے ہوئے پرشاسن جو ہے وہ یہاں پہ لگاتار کاریوائی کر رہا ہے بلکل گوپیو اور یہ ہم تصفیریں بھی دیکھ رہے ہیں کیامرہ بھی بہت ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہے کیونکہ بارش کو ذکر کر رہے تھے بوندے کچھ کیامروں پر بھی پڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہیں جہاں پر آپ موجود ہیں تو یہ تنفان کا اثر ہے جو دیکھنا شروع ہو چکا ہے بارش اور ایک طریقے سے کہیے اتنی تیز ہوائی وہاں پر چل رہے ہیں کہ جو لکڑی کے یا کمزور مکانے وہ بھی اڑ جائیں گے سنجسنگ راٹھور کی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں گراؤن سے جو آپ کو دکھائے گی کہ حالات ابھی وہاں پر کیا بنے ہوئے اس وقت ہم کھڑے ہیں سورت کا جو سوالی بیچ ہے وہاں کی ہم آپ کو تصویریں دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ دیکھیں گے تو ابھی عرب ساگر ہے اس میں جو کرنٹ ہے وہ چکرواد کا دیکھنے کو مل رہا ہے لہریں اچھل اچھل کر کناروں کی طرف آ رہی ہیں تو یہ سوالی جو بیچ ہے سورت کا وہاں کی جو عرب ساگر کی لہریں وہاں کی یہ تصویریں ہیں جو بیچ کو پرشاسن نے پچھلے دو تین دنوں سے بند کیا ہوا ہے اور اس چکرواد کے جو اثر یہاں پر نہ ہو لوگوں کی جانمال کا نقصان کم ہو اس لحاظ سے جو سورت کا اولپاد اور چوریاسی تحصیل چھتر ہے وہاں کے 42 گاؤں کو ایلٹ پر رکھا گیا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر NDRF کی ٹیم کو بھی تینات کیا گیا ہے اس تھانی این نیتہ ہے وہ بھی لگاتار حالات پر نظر بنایا ہوئے ہیں حالانکہ ابھی کسی طرح کی کوئی یہاں پر ایسی پرشتی نہیں ہے کہ کسی کی مدد ضرور پڑے لیکن اگر کوئی پرشتی ایسی اتپن ہوتی ہے تو پرشاسن اس کے لئے ایلٹ بتایا جا رہا ہے مبائی کی بھی تصویریں ساتھی ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں پر ہائی ٹائیڈ نظر آ رہا ہے اور بیپر جوائے توفان کا یہ اثر جو ہے وہ الگ الگ جگہوں پر ہو رہا ہے حالانکہ اسی اثر کو دیکھتے ہوئے تیاریاں پہلے سے کر لی گئی تھے 150 کلومیٹر کی رفتار اس کی بتائی جا رہی ہے گزرات کے دوارکہ سے بتائی جا رہا ہے قریب یہ 200 کلومیٹر دور ہے توفان اس کے بعد جب یہ پہنچے گا تو تواہی اور ہو سکتی ہے 14 جون کے لئے اورنج ایلٹ جاری کیا گیا ہے اور 15 کلومیٹر کیلئے حالات کو دیکھتے ہوئے ریڈ ایلٹ جاری کیا گیا ہے الگ الگ جگہوں پر جو لوگ سمجھو تٹ کے کنارے تھے انہیں سرکشت خانوں پر بھی پہنچائے گیا ہے